جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ہمارے یہاں شکرانے کی بجائے آنسو، ماتک اور رونا پیتنا اور دکھ کا اظہار شروع ہو جاتا ہے پوری دنیا کے سامنے مسلمان اس بات کا جواب نہیں دیکھاتے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ خوشی دے تو آپ روتے کیوں ہیں جب خوشی دے تو صدمہ کیوں ملاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس مہینے میں شہادت ہوئی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان پر ظلم کیا گیا لیکن سیدہ حسین کو اللہ پاک نے شہادت کے درجے سے نواز آتا تو شہادت پر آنسو نہیں بھائے جاتے یہ بہت بڑا درجہ ہے کیا رب اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا بلہ تقولو لما یقتل فی سبیل اللہ کی امبا تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے بل لحیا ولا کلا تشورون بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھیں اس لحاظ سے ہمیں اس مہینے میں وہی کام کرنے چاہیے جن کاموں کو کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور شکرانے کے طور پر روزے رکھنے چاہیے اور شکرانے کے دیگر عمور بھی انجام دیے جا سکتے ہیں جیسے کوئی صدقہ و خیرات کرنا چاہے وہ خاص طور پر مہرم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا تو اللہ کے مہینہ ہونے کے ناتے جو کہ یہ افضل مہینہ ہے اس لحاظ سے اس مہینے میں نقی کے کام قصرط سے کرنے چاہیے اور اس میں کوئی گناہ کا کوئی ظلم کا کام نہیں کرنا چاہیے اس مہینے کا اس کی حرمت کا اس کے مقدس ہونے کا اور اس کے عظیم ہونے کا اور اس کی تعظیم کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اس کا احترام کریں سوال یہ پیدا ہوتا ہے مہرم کا احترام کیوں کریں کیوں کہ رب العزت نے حرام مہینوں کے بارے میں حکم دیا فَلَا تَزْلِمُوا فِيْهِنَّا أَنفُسَكُمْ کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو ظلم کرنے سے مراد رہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراض کی کے کام یعنی گناہ اور بدا اور ایسے کام مت کرو جن سے اللہ رب العزت نے روکا محرم الحرام رب العزت کا مہینہ ہے عزت والا مہینہ ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ الحرام اللہ تعالیٰ کا مقدس مہینہ ہم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غرمت والے مہینے میں ان سارے کاموں سے بچیں جو اس کے تقدس کو باوال کرتے ہیں تمام مسلمانوں کی جان مال اور عزت کا احترام کریں محرم میں ہر قسم کی لڑائی چھگڑیں اور فتن فساد سے بچنا چاہیے امن کے پیغام کو اپنے قول اور عمل سے عام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم ساتھیوں صحابہ کرام کی شان میں کوئی نہ زیبال پاس نہ سننے ہیں نہ زبان سے ادا کرنے ہیں کوئی ایسا لفظ جس سے ان کی توہین کا پہلو نکلتا ہو کوئی ایسا لفظ نہ سننا ہے نہ استعمال کرنا ہے اور کسی سے تعلقات میں کشیدگی ہو تو صلح کر لینی چاہیے کیونکہ تعلقات کا کاٹنا ظلم ہے زبان اور عمل سے دوسروں کو عذیت دینے سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا محترم مہینہ ہے اور اس محترم مہینے کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے اس مہینے میں پھر دیکھئے کہ کرنے والے کام کون سے ہیں اس مہینے میں اس پورے مہینے میں ربزان کے علاوہ جس پورے مہینے میں روزے رکھنا افضل ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے ربزان کے روزے کی فرضیت کے بعد آشورہ کا روزہ رکھنا اب مستحب ہے لیکن ابتداء اسلام میں آشورہ کے روزے کو فرض چہرائے گیا تھا نو اور دس مہرم کا روزہ جو ہے یہ افضل روزے ہیں دونوں روزے بلا کر رکھنے چاہیے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا لہذا نو اور دس مہرم کو روزہ رکھنا چاہیے تو آشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے سعید نابو حریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب روزوں میں سے افضل محرم کے روزے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تحجد کی نماز ہے یعنی رات کی نماز ہے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے آپ نے اس روزے کی فضیلت بیان کرتے میں ارشاد فرمایا آشورہ کے دن روزہ رکھنے سے ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے سعید نابو عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے آشورہ کے دن کے اور اس رمضان کے مہینے کے کسی دن کو ان دنوں سے زیادہ افضل جان کر خاص طور پر قصدن روزہ رکھتے نہیں دیکھا یہ روایت صحیح مخاری کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے محرم سے زیادہ آپ نے کسی اور مہینے کے روزے نہیں رکھے رمضان کے محاصلہ تو یہ مہینہ دراصل اللہ کے شکرانے کا اظہار کرنے کے لیے روزے رکھنے کا مہینہ ہے جو روزے رکھنا چاہے یعنی اس کے روزے فرض نہیں ہیں مستحب ہیں اور جس کو زندگی جیسی نعمت ملی جس کو آفیت ملی اسے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر دوسرے روزے رکھنے کا موقع نہیں ملتا تو کم از کم آشروہ کا یعنی نمی اور دسمی کا روزہ ضرور کرنا چاہیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے یہ خطبہ حجت الویدہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے آج کونسا دن ہے لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کتنے عظیب لوگ تھے جو اپنے علم کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غرمت کا دن ہے پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ معلوم ہے یہ کونسا شہر ہے لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا حرمت والا شہر ہے پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے لوگوں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ حرمت کا مہینہ ہے پھر فرمایا اللہ تعالی نے تمہارا خون تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اس طرح حرام کر دی ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر یعنی بلد امین میں ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے لئے کافی ہے آپ کی بات ہمارے لئے کافی ہے ہر مسلمان کا مال جان اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہے اللہ تعالی نے عزت سے دعا ہے ہمیں اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیقہ تا فرمائیں اللہ پاک نے زندگی کا ایک نیا سال آپ کو دیا آگے بڑھ کے ویلکم کریں آگے بڑھ کر اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اللہ رب علیہ وسلم سے دعا ہے ہمیں اس مہینے میں دی اور سب تک ہماری زندگی کا وقت ہے ہمیں ہمیشہ اپنی محبت اور اپنے خوف اور اپنے سے امید کے ساتھ اور اپنا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں زندگی بتانے کی توفیقہ تا فرمائیں اور سب